جج ویڈیو سکینل کے مبینہ مرکی مرکزی ملزم میاں تارک آدھی مجرم نکلے بلیک میلنگ شہریوں کو کاروبار کا جہنسہ دے کر رقم ہتھیانہ ان کا معمول رہا میاں تارک کے خلاف ملتان کے مختلف تھانوں میں درج دس مقدمات سامنے آگئی تفصیلات بتائیں گے شہزاد فرید اپنے ریپورٹ میں بلیک میلنگ شہریوں سے رقم ہتھیانے کے الزامات جج ویڈیو سکینل کے مبینہ مرکزی ملزم میاں تارک سے متعلق مزید انکشافات منظر عام پر آنے لگے میاں تارک کے خلاف دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک ملتان کے مختلف تھانوں میں دس مقدمات درج ہیں تھانہ چیلیک بی زیڈ پرانی کتوالی اور نیو ملتان پولیس ٹیشن میں مقدمات درج کیے گئے ذرائقہ کہنا ہے کہ میاں تارک نے انشورنس کے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنی دکان میں آگ بھی لگوا دی تھی جس کی مخبری ہونے پر ایس ایچو تھانا کتوالی کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا فورا چوک کے تاجر بھی میاں تارک کے خلاف فراد اور ہرہ پھیری کرنے پر انتظامیہ اور پولیس کو متعدد درخواستیں دے چکے ہیں میاں تارک کے ٹریک ریکارڈ نے ان کے اصل چہرے سے پردہ اٹھا دیا تاہم جج ارشد ملک کی ویڈیو سے متعلق حقائق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے